شیخ الحدیث مفتی کشمیر حضرت علامہ مولانا محمد حیات خان قادری کی چہلم کی تقریب تقریب میں آزاد کشمیر و پاکستان سے علماء اکرام حفاظ قرام مفتیان قرام اور آئماء اکرام سمیت عقیدت مندور شہریوں نے شرکت کی اس موقع پر درود و سلام کی محفل بھی مناقت کی گئی تقریب سے سجادہ نشین دربارِ آلیہ نیرین شریف پیر شمس العارفین مفتی محمد حسین چشتی مولانا علی اکبر نعیمی سابزادہ مولانا حبیب نورانی مولانا حاشم قادری مولانا مفتی انیس رزوی مولانا عالم دین قادری کاری خوشی محمد مولانا رحیم داد مولانا نومان رزوی مولانا علی اکبر رزوی مولانا حافظ شفیل علامہ شفیق مولانا مبارک شاہ مولانا محمد امین مولانا منشاہان مولانا سرور مولانا محمد خرشید خان عبدالقیوم خان افتخار انقلابی پرنسپل اورنگزیب حسن رضا و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد حیات خان قادری کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور ان کے نیک مشن کو جاری رکھنے کا عظم کیا تقریب کے صدر مفتی کشمیر محمد حسین چشتی جبکہ مہمانے خصوصی پیر شمس العارفین تھے ملک ظلفکار جمع کشمیر ٹی وی حجیرہ جمع کشمیر ساتھیوں اببا جی کے دوستوں اببا جی کے ساتھ محبت رکھنے والوں ہمارے پاس تشریف لائے بڑے عصین جو جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی حبیب کے حساب سے تھوڑی ہے رب عیر صاحب ہیں یہ علماء صاحب جتنے بھی علماء ہیں ہمارے پاس تشریف لائے میں دل کی عطا بہرائیوں سے شہری لوگ تاجر لوگ وقالہ علماء قرآ حفاظ اور جتنے بھی ساتھی ہاں تشریف لائے میں سب کی دل کی عطا بہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں فرمائے جنام مولانا محمد من شاہ صلی اللہ صلاة والسلام علیکہ سیدی آسل اللہ شریعہ رحمت اللہ شاکرد رشید تھے حرف مولانا حضائق اللہ جن پوری سمہ رام پوری رحمت اللہ اور جو ارشت طلاح لاتے امام المتقلمین مولانا فضل حق خیرابادی رحمت اللہ اور مولانا فضل حق خیرابادی شاکرد رشید تھے حضر شاہ عبدالعزیز محطے سے تیرے بھی رحمت اللہ دلی میں کہ اس کے تر تھوڑی توجہ آپ نے رکھنی ہے خاص کر کے آپ کے ترامضہ کے ذہن میں یہ بات ہے حضراتِ گرامی حلتِ حیاتِ ملت رحمت اللہ آپ کے ارساد محطت سیاظمِ پاکستان اللہ مولانا محمد سردار منصف حیصل بادی رحمت اللہ اور آپ کے شاکرد آپ شاکرد ہیں دو نشوتوں سے ایک آپ کے افصال ہیں صدر شریعہ بدل طریقہ اللہ مولانا محمد عبدالعزی صاحب آدمی رضوی بہار شریعت والے اور آپ یہ فخری آباد علمی شگت جتنا مضبوط ہوگا اتنا نسبت والے خوش ہوں کیا ہوتا ہے فقیر کا کمال ہی ہوتا ہے کہ اس کا کردار اور جسم اور صورت اور صیرت ایک شیشے کی طرح ہوتی ہے جس کے آر بھی نظر آتا ہے پار بھی نظر آتا ہے میں گفت کچھ ایسی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے مگر بات تو وہ ہوتی ہے نا جو دل کو لگ جائے بیش تو وہ ہوتا ہے نا جو زمین کا سینہ چیر کر کمپل مر کے باہر نکل آئے بات آئے مطلاق 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 سینہ بات سلسلے میں آپ شجد حضرت آتا کریں پی بستہ ریش شجد سے امید باہر ایک اس ادھارے سے جو حید حصل کر گئے ہیں وہ یہاں بابستہ ہوں اور مولونا حبیب نورانی صاحب سے اسی طرح تعاون کریں جس حضرت استاد ورمہ ستھابن کرتے تھے تو انشاءاللہ اس وقت اہل سنت و چمات سے نکل کر سارے فرقے بنے ہیں اب نئے قسم کی فرقے جنم دے رہے ہیں ایسے میں ایسی شخصیات کے تذکرے ضروری ہیں اس کے بعد میں دو منٹ کے لیے حضرت اللہ ملتے ہیں کہتے ہیں یہ جو صدقہ ہے یہ فلاں مرکز میں اتنا دینا ہے فلاں میں اتنا دینا ہے فلاں میں اتنا دینا ہے علماء کرام کی موجود کی میں بات عرض کرنے لگا ہوا اگر غلط راستے پہ ہوں تو مجھے ضرور رہنمائی فرمائی یاد رکھئے کہ جس مدرسہ کے اندر جس مرکز کے اندر یہ پیغام دیا جائے کہ اللہ کے رسول کی محبت بناو یا رسول اللہ کہو مدینہ کا راستہ دکھایا جائے وہاں میں کہوں دعاون اللہ 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 بری میں عمل ہو رہا ہے جائے عطیب دی کا جو میرے دھائی ہاتھ مل اپنے کیا دی رسول اللہ جائے عطیب دی کا جو میرے ہاتھ مل اپنے جائے عطیب دی کا جو میرے حیاء دی مل اتنے کیا ہر سو فروزائیوں کیا ہر سو فروزائیوں میرے حیاء دی مل اتنے ایسے علماء صدیوں میں بیدا ہوا کرتے ہیں اور ہمارے لئے وہ نشان منزل چھوڑ گئے ہیں کہ ہم سب کو ان کے عصوہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پاکیزہ کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زندگیوں کو بزار نہ چاہئے علماء سیسہ تلائی ہوئی دیوار بن کے کفر کو مٹایا ہے یہ بات یاد رکھیں اپنے دین میں رکھیں علماء صرف نمازیں پڑھانے والے جمعہ پڑھانے اور نکاہ اور جنادہ پڑھانے والے نہیں واللہ آج تک اسلام زندہ ہے تو یہ قمری والے آقا کا فیضان ہے اور علماء کا صدقہ ہے اکبر کے دور میں جب کفر زلقا کے آیا مددد علی فیرسانی سامنے مقابلے کے لیے آئے کفر کو نیز کو تابوت کیا جب مردین نے اس سرزمین ہند پر بات گزارش کیے دیتا ہوں کہ آج جن کے چہلم پر ہم حاضر رہے حضرت کی بلا استاذ علماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت کی بلا علماء محمد حیات صاحب قادری دام برکہ رحمت اللہ تعالی علی اور ان کے رفیق سفر حضرت علماء الحاج استاذ علماء مفتی آزاد کشمیر خصوص ان کی بلا استاذ مکرم مفتی محمد السین صاحب دام برک آدم علی قبل بیر صاحب ساد موسیقی